نیا اہد نامہ مطی کی انجیل دسمہ باب بارہ شاگردوں کی بلاہت پھر اس نے اپنی بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار وکشا کے ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں پہلا شماؤن جو پترست کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاز زبدی کا بیٹا یاکوب اور اس کا بھائی یوہنہ فلپس اور برطلمائی تومہ اور مطی محصول لینے والا حلفائی کا بیٹا یاکوب اور تدہی شماؤن کینانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا شاگردوں کو بھیجنا ان بارہ کو یسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک ساف کرنا بدروہوں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پیسے راستے کے لیے نہ جھولی لینا نہ دو دو کرتے نہ جوتیاں نہ لاتھی کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حق دار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائک ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا اور اگر وہ گھر لائک ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے اور اگر لائک نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت صدوم اور امورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائک ہوگا آنے والے مسائب دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں پس سامپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میری سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لئے گواہی ہو لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لئے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروہ ڈالیں گے اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے اداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک پرداشت کرے گا وہی نجات پائے گا لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا شاکرت اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاکرت کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے کس سے ڈرنا چاہیے پس ان سے نہ ڈرو کیونکہ کوئی چیز دھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹوں پر اس کی منادی کرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہانم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں بس ڈرو نہیں تمہاری قدر تو بہت سی جڑیوں سے زیادہ ہے یہ سمسی کے اقرار اور انکار کا نتیجہ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا سلحہ نہیں بلکہ تلوار یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلحہ کرانے آیا ہوں سلحہ کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلی وہ میرے لائک نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا عجر جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا عجر پائے گا اور جو راستباس کے نام سے راستباس کو قبول کرتا ہے وہ راستباس کا عجر پائے گا اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ تھنڈا پانی ہی بلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا